سوشل میڈیا اور اس کے دیگر شاخیں ہیں یہ ہیں تو اسی گناہ پری میرا تعلق بس وہ سوشل میڈیا کا ایک شعبہ ہے واتس ایپ اس میں تاثیت کر لی ویادت کر لی دعا دے دی میرا ہی اس طرح کا یہ واتس ایپ کا استعمال ہے میرے لئے تو یہ جنت میں لے جانے والا سامان ہے نسل میں یہ ہری بغلی والے ہوں صفیت بغلی والے ہوں یہ تبلیغ کرتے نمازی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن سب سے بڑے چیز آج کل یہی دیکھ رہا ہوں چار دن مسجد گیا تو پورے محلے کو گرانگار سمجھتا ہے اپنے کو بہت بڑا متقی سمجھتا ہے یہ اتراز وہ اتراز اعلیٰ سرکار نے فرمایا سن لیجئے فرمایا بڑے بڑے عالم جو کہلاتے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی ابھی اگر بڑودہ میں انکواری کروا لوں نا کہ والا والین ہے کہ والا والین ہے کہ والا والین ہے تو بڑے بڑے امام کا جو ہے وہ کرتہ اتر جائے گا اماموں کی اپنی نماز کا حال یہ ہے اور چلے ہیں دوسرے کو چیک کرنے آگے فرماتے ہیں عبادت محض لوجہ اللہ ہونا چاہیے کبھی اپنے آمال پر نازہ نہ ہو نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دونی دے ہوگے آپ اس پر نازہ نہ ہو کہ کسی کے عمر بھر کے بھی آمال حسنہ اس کی کیسی ایک نعمت کا جو اس نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی بدلہ نہیں ہو سکتے اگلی امتوں میں ایک بندہ خدا بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر جہاں انسان کا گزرنا تھا رات دن عبادت الائی مشغول لہتا رب نے اس پہاڑ پر ان کے لئے انار کا درخت اگایا ایک شیری چشمہ نکالا انار کھاتے پانی پیتے چار سو برس اس طرح گزارے ظاہر ہے کہ جب انسان بلکل تنہ تنہا زندگی بسر کرے کوئی دوسرا نہ ہو تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے نہ چوری نہ کوئی قصور کر سکتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو اکثر گناہ وہی ہیں غرض جب ان کے نزا کا وقت آیا حضرت عزیز علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کہا اتنی جاد دیجئے کہ وضو تازہ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لوں جب دوسری طرف رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو رہو قبض کر لینا انہوں نے فرمایا تمہارے لیے اتنی جادت لیا ہوں انہوں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھ دوسرے کے سجدے میں انتقال ہوا بدن ان کا سلامت ہے اب تک ویسے ہی سجدے میں ہیں ایسا عابد ملے گا علا حضرت لکھ رہے ہیں قیامت تک کا سجدہ چار دن مسجد میں گئے امام صاحب سمجھتے میں بخشا ہوا ہوں باقی سب گناہگار ہیں درنا چاہیے توبہ کرو کسی کو دکھانا نہیں چاہیے اپنے اللہ رسول کے لیے رضا کے لیے پڑھنا چاہیے فرمایا بدن سلامت ہے سجدے میں ہیں جبریل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم جب آسمان سے اترتے ہیں یا آسمان کو جاتے ہیں انہیں اسی طرح سربہ سجود دیکھتے ہیں یہ بندہ خدا جب قیامت کے روز حاضر ہوں گے عبادت کے سوا نام عامال کوئی گناہ نہ ہوگا نام عامال میں حساب میزان کی کیا حاجت رب العزار ارشاد فرمائے گا ان کو میرے بسمندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ سبحان اللہ ان کے موہ سے نکلے گا اے میرے رب میرے بلکہ میرے عمل سے یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے جن سے مستحق جنت ہوں ارشاد پھر ہوگا لوٹاؤ اور میزان کھڑی کرو اس کی چار سو برس کی عبادت ایک پلے میں ہماری نعمتوں سے جو ہم نے اسے چار سو برس میں دیں صرف ایک آنکھ کی نعمت دوسرے میں رکھ دو وزن کیا جائے گا چار سو برس کے عامال ایک نعمت سے چار سو برس کے عامال سے ایک نعمت کہیں زیادہ ہوگی ارشاد ہوگا میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے معاذ اللہ چار سو برس کی عبادت اچھا اس پر گھبرا کر عرض کریں گے نہیں اے میرے رب بلکہ تیری رحمت سے ارشاد ہوگا میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے یہ ہے اتنا پڑا نماز یہ ہے بہت ہمیں گجرات میں ہے انڈیا میں ہے اور اسی میں ایک واقعہ اور لکھا مختصر طور پر سمجھ لیجئے دو سو برس کا گناہ گار تھا آلہ حضرت سے پوچھا حضور یہ واقعہ فرمایا نامِ اقدس آیا دو سو برس کے گناہ اللہ معاف فرما کے جنت کا دھولہ بنا دے گا نامِ اقدس کو چوم لیا اس کا یہ عالم ہے آلہ سرکار سے جا کے مزار پار پہ جاؤ دم ہے تمہارے باپ میں جاؤ کہو حدیث پاک ہے مشکاش شریف کے اندر آلہ حضرت نقل فرمایا اسی میں صحابی ہے رسول ہے حضور نے فرمایا جاؤ جس نے اللہ رسول سے محبت کی مان لیا کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا پوچھا حضور وین زنا وین سرکا زنا کرے چوری کرے فرمایا یہاں جنت میں جائے گا پھر پوچھا حضور زنا کرے چوری کرے کہاں جنت میں جائے گا کسری بار پوچھا زنا کرے چوری کرے فرمایا یہاں عشق نبی ہے تو جنت میں جائے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں بس بد صحیح چور صحیح مفتی جی کے ہاتھ میں جنت کی جابی نہیں تمہارے باپ کے مالک جنت آقا ہیں اور نائبِ اتم حسنِنِ کریمین ہیں سبحان اللہ بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا برحال دامن ہاتھ میں رکھی آگے کچھ پوچھنا ہوگا فتوہ موجود ہے بٹوائیے اور یادِ امامِ علی مقام کو زندہ رکھیے فتوہ بھی ہے کتابیں بھی ہیں صلاة والسلام پڑھئیے اے محمد